سردی کی شدت نے سکول دوبارہ بند کروا دیئے میک میں سکول ایڈوکیشن کا بارہ جنوری تک مزید چھوٹیاں کرنے کا اعلان وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس کہتے ہیں فیصلہ سردی کی شدت کے باعث کیا گیا تیرہ جنوری کو سکول دوبارہ کھلیں گے والدین کی جانب سے حکومتی فیصلے پر اظہار مسررت ادھر ایچی سن کالیج بارہ جنوری تک بند رہے گا والدین کو جلد ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری یک بستہ ہواں اور بارش سے سردی کی شدت میں مزید اصافہ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر چالیس فیڈر ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہنی محتل بارش کے باعث آؤڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر شہر میں توصیف ٹرافی کا لیگ میچ منسوخ کر دیا گیا او ٹی سی لاہور چیلنز کپ کا لیگ میچ بھی بارش کے باعث منسوخ کیا گیا اور بارش موسم میں خرابی سے لاہور آنے اور جانے والی چودہ پروازے متاثر چھے منسوخ اور آٹھ تاخیر کا شکار کراسی اسلام آباد شارجہ جانے اور آنے والی پروازے منسوخ سیبل ایوییشن کے دورانے لینڈنگ اور ٹیک آف احتیاط برتنے کی ہدایت خدر کراسی اور کوئٹا سے آنے والی چوے نے ایک سے چھ گھنٹے تاخیر سے پہنچیں گی ملت ایکسپریس شاہ حسین خراکرم بزنس ایکسپریس لیڈ پاکستان ایکسپریس جاپر اور اکبر ایکسپریس بھی پیچھے رہ گئیں تردی کی شدت نے سکول دوبارہ بند کروا دی یہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کا بارہ جنوری تک مزید چھٹیاں کرنے کا اعلان وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس کہتے ہیں فیصلہ سردی کی شدت کے باعث کیا گیا تیرہ جنوری کو سکول دوبارہ کھلیں گے والدین کی جانب سے حکومتی فیصلے پر اظہار مسررت ادھر ایچی سن کالیج بارہ جنوری تک بند رہے گا والدین کو جلد ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری یکبستہ ہواں اور بارش سے سردی کی شدت میں مزید اصافہ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر چالیس ٹویڈر ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہنی موطل بارش کے باعث آؤڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر شہر میں توصیف شرافی کا لیگ میچ منسوخ کر دیا گیا اوٹی سی لاہور چیلنز کپ کا لیگ میچ بھی بارش کے باعث منسوخ کیا گیا اور بارش موسم میں خرابی سے لاہور آنے اور جانے والی چودہ پروازے متاثر چھ منسوخ اور آٹھ تاخیر کا شکار کراچی اسلام آباد شارجہ جانے اور آنے والی پروازے منسوخ سیبل ایوییشن کی دورانے لینڈنگ اور ٹیک آف احتیاط برتنے کی ہدایت ادھر کراچی اور کوئٹا سے آنے والی چوینے ایک سے چھ گھنٹے تاخیر سے پہنچیں گی ملت ایکسپریس شاہ حسین خراکرم بزنس ایکسپریس لے پاکستان ایکسپریس جاپر اور اکبر ایکسپریس بھی پیچھے رہ گئے سردی کی شدت نے سکول دوبارہ بند کروا دی یہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کا بارہ جنوری تک مزید چھٹیاں کرنے کا اعلان وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس کہتے ہیں فیصلہ سردی کی شدت کے باعث کیا گیا تیرہ جنوری کو سکول دوبارہ کھلیں گے والدین کی جانب سے حکومتی فیصلے پر اظہار مسررت ادھر ایچ ایس این کالیج بارہ جنوری تک بند رہے گا والدین کو جلد ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری یک بستہ ہواں اور بارش سے سردی کی شدت میں مزید اصافہ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاسر چالیس فیڈر ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہنی محتل بارش کے باعث آؤڈور کھیلوں کی سرگرمیاں متاسر شہر میں توصیف رافی کا لیگ میچ منسوک کر دیا گیا او ٹی سی لاہور چیلنز کپ کا لیگ میچ بھی بارش کے باعث منسوک کیا گیا اور بارش موسم میں خرابی سے لاہور آنے اور جانے والی چودہ پروازے متاسر چھ منسوک اور آٹھ تاخیر کا شکار کراچی اسلام آباد شارجہ جانے اور آنے والی پروازے منسوک سیبل ایوییشن کی دورانے لینڈنگ اور ٹیک آف احتیاط برتنے کی ہدایت خدر کراچی اور کوئٹا سے آنے والی چوے نے ایک سے چھ گھنٹے تاخیر سے پہنچیں گی ملت ایکسپریس شاہ حسین خراکرم بزنس ایکسپریس لیڈ پاکستان ایکسپریس جاپر اور اکبر ایکسپریس بھی پیچھے رہ گئیں